اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم انتم تختانون آفسكم فتاب عليكم وعفعاكم فالآن باشروهن وابتغوا ما کتب اللہ لکم وقلوا وشربوا حتى تبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الى الليل وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاقِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آیَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمِ اتَّقُونَ رَبِّ شْرَحْ لِصَدْرِ وَيَسْرْ لِأَمْرِ وَحْلُ الْعَغْدَةً مِّلْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالی کا شکر بجال آتا ہوں بے پیادرود و سلامتی ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر محترم ناظرین کرام دوس اور ڈونڈ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے کس پر روضہ فرض ہے اور کس پر روضہ فرض نہیں ہے گزشتہ دو اپیسوڈ میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کس پر روضہ فرض ہوتا ہے اور کس پر روضہ فرض نہیں ہوتا ہے تو اس کے لئے مرد اور خواتین کے چھے پوائنٹ ایکسا ہیں خواتین کے لئے چار پوائنٹ ایکسٹرا ہیں یعنی کل ملا کر دس پوائنٹ کو دماغ میں رکھنا پڑے گا مرد کے لئے چھے پوائنٹ خاتون کے لئے دس پوائنٹ تو اس طریقے سے کون روضہ رکھنا ہے کون نہیں رکھنا ہے یہ مسئلہ کلیر سمجھ کر آ جائے گا اگر دس پوائنٹ دماغ میں رکھیں گے میں ایک مردہ دھورا دیتا ہوں مسلمان ہو روضہ فرض ہونے کے لئے دوسرا یہ ہے کہ وہ اقل مند ہو مجنون اور پاگل نہ ہو بالغ ہو یعنی نابالغ پر روضہ فرض نہیں ہوتا ہے اور اسی طریقے سے وہ قادر ہو یعنی کسی خوف میں یا حراسمنٹ میں یا مجبوری میں روضہ توڑا دینے والا کوئی فورس یا کسی خسم کا خوف یا مجبوری کے حالت میں نہ ہو یعنی یہ چار پوائنٹ ہوئے پانچوا پوائنٹ یہ ہے کہ مقیم ہو مسافر نہ ہو چھٹوائی ہے کہ وہ صحت مند ہو مرین نہ ہو چھے پوائنٹ خواتین کے لئے چار ایکسٹرا پوائنٹ یہ ہے کہ وہ حیث کی حالت میں نہ ہو اور نفاس کی حالت میں جو بچہ پیدا ہونے کا جو خون آتا ہے وہ حالت میں نہ ہو کیونکہ دو حالت میں روضہ فرض نہیں ہوتا ہے جہاں تک حاملہ اور مرضیہ کا مسئلہ ہے اس کے میں نے تفصیل سے ڈیٹل بتایا ہے مختصر یہ ہے کہ حمل والی عورت اور دودھ پلانے والی خاتون اگر مشقت محسوس کر رہی ہوں اپنے پر یا بچے پر موت کی حلاقت کا خدشہ تو ایسا پر روضہ فرض نہیں ہوتا ہے وہ روضہ چھوڑ سکتی ہے ہاں بعد میں قضا کریں گی یا روضے کے بدلے مسکن کو کھانا کھلا دیں گی اس بارے میں دو اپینن میں نے بتایا تھے کہ ایک قول یہ ہے کہ روضہ بھی رکھے گی اور مسکن کو کھانا کھلا دے گی یا روضہ رکھ دے گی بعد میں دوسرا قول یہ ہے کہ روضہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے مسکن کو کھانا کھلا دے گی تو میں نے بتایا تھا کہ دوسرا قول دلائل کے اعتبار سے اور ابن عباس اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے قول اور ان کے فتوے اور اس فتوے کو صحابہ میں کوئی بھی مخالفت چکے نہیں کیا تو یہ زیادہ اسٹوان ہے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح منصوب بھی کیا تو یہ بحکم رفاہ کے حالت میں ہے تو یہ زیادہ اسٹوان ہے اگرچہ کہ پہلے قول کے دنیا میں فتوے پائے جانے والے فتوہ دینے والے علماء اکرام پہلے قول کے زیادہ ہے جو کہتے ہیں کہ خذا بھی کرے اور مسکروں کو کھانا بھی کھلائے تو بہرحال میں نے یہ بتایا تھا کہ اشتہادی مسئلہ ہے ہر ایک کوئی اس بات کی اجازت ہے کہ وہ رشاش کرے تحقیق کرے تحقیق کی بنیاد پر نہ کہ کسی کے بلائنڈلی فالو کرنے کی بنیاد پر اندھا دن فالو کرنے کی بنیاد پر یا خواہشات کی بنیاد پر یا اپنے اچھاؤں کی بنیاد پر نہیں بلکہ تحقیق اور رشاش جتنا اس کو علم ہے اتنے فہم اور اس کی استطاعت کے مطابق سمجھنے کی کوئش کرتا ہے اس کے حساب سے معاملہ کیا جائے گا اشتہادی معاملہ ہے اس میں کوئی زیادہ مشکل میں پڑھنے ہی ضرورت نہیں ہے آپ کو جس قول پر اتمناؤس پر عمل کر سکتے تو یہ ہے گزشتہ اپیسوڈ کا خلاصہ اب آئیے آج کا جو اپیسوڈ ہے وہ اور دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ کب روضہ توٹتا ہے اور کب روضہ نہیں توٹتا ہے اور جو کب روضہ توٹتا ہے اس کے اندر بھی دس پوئنٹ ہے یعنی دس چیزیں جس کو آپ کہتے ہیں داخلیات دوسرا شہ پوئنٹ ہے خارجیات یعنی چار ایسی چیزیں جن کا تعلق داخل ہونے سے ہے اور یہ داخل ہوتے ہیں چاروں میں سے کوئی ایک ہو جائے تو روضہ توٹ جاتا ہے چھ ایسی چیزیں جو جسم سے خارج ہوتی ہے خارجیات اگر وہ نکلتی ہے جسم سے تو پھر روضہ خطرے میں پڑ جاتا ہے کچھ چیزوں میں اختلاف ہے کچھ چیزوں میں سب کا اتفاق ہے یہ الگ بات ہے تو یہ وہ دس پوئنٹ کیا ہے اس کو بھی سمجھ نہیں کوشش کرتے ہیں اگر اصولی نکتے ہم دماغ میں بٹھا لیں تو فیوچر میں عالموں سے اور باقی کے جزیات پوچھنے میں آسانی رہے گی کچھ بیسک رہے گی تو باقی کے مسائل آپ کو سمجھ میں آئیں گے اگر کوئی عالم گفتہ ہو کر رہے تو سمجھ میں آئے گی کہیں کچھ بیان ہو رہا ہے تو بیان سمجھ میں آئے گا آپ کا کچھ خلفیاں ہی نہیں ہے آپ کے پاس کچھ بیگرونڈ ہی نہیں ہے تو آپ کو بہت مشکلات پیش آتے ہیں تو چار چیزیں جو داخل ہونے والی اس میں سے ایک ہے سیدھی سیدھی بات کہ آپ یہ جو معتاد طریقہ ہے عادتاً ایک آدمی کھانا کس سے کھاتا ہے مو سے کھاتا ہے ناکستہ تو نہیں کھاتا ہے تو عادتاً اس زبان سے پار کرتے ہوئے حلق سے روضہ کانتے ہیں شروع ہوتا ہے حلق سے مالوں کہتے ہیں کہ دن میں پائیں نہیں آنا چاہیے کیونکہ بالوں کا بھی روضہ ہوتا ہے اسی بات نہیں ہے کچھ لوگے سمجھتے ہیں کہ کلی نہیں کرنا چاہیے ہوت کا بھی روضہ ہوتا ہے یا ناکن کا بھی روضہ ہوتا ہے تو اسی بات نہیں ہے آپ وضو کرتے ہیں تو ناکن دھلتے ہیں کلی کرتے ہیں تو ہوت بھی بھیج جاتے ہیں روضہ شروع ہوتا ہے حلق سے آپ تو مسواق بھی کرتے ہیں کلی بھی کرتے ہیں تھوکتے بھی ہیں ناک میں بھی پانی لیتے ہیں لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا غرغرہ مت کرو عام دنوں میں کہا ناک میں اچھے سے پانی لو لیکن روضے کے حالت میں ہو تو ذرا احتیاط کرو کا مطلب یہ نکلا روضہ شروع ہوتا ہے حلق سے تو پہلا پوٹ یہ ہے کہ اگر کوئی عادت کے مطابق جو کھاتا پیتا ہے جان بوش کر اگر کوئی کھاتا پیتا ہے جانے میں ہو تو معاف کوئی بھی چیز اگر آدمی یہ کہتا ہے کہ میں گولی کھا رہا ہوں یہ تو کھانا پینا نہیں ہے یہ تو گولی ہے علاج ہے ہم کہیں گے وہ بھی کھانے پینے میں آتا ہے کوئی کہے گا کولڈرنگ پی رہا ہوں تب بھی ہو کوئی آدمی کہتا ہے کہ میں تو سگریٹ پی رہا ہوں یہ تو کھانے پینے میں نہیں آتا تو ہم کہیں گے کہ سگریٹ میں بھی ریسرچ کے مطابق ہے کہ جب سگریٹ پیا جاتا ہے تو اس کا اثر فیپڑوں تک جاتا ہے وہ واپس باہر آتا ہے تو حلق تو پار ہوا ناثر ایک مدہ ایک ٹیس ایک کچھ چیزیں جرم کے جارے ہیں ایک دھوا آ رہا ہے ایک جرم ہے ایک ذات ہے تو وہ جانا اور آنا ہے تو لہذا حلق تو پار ہوا ناثر اس وجہ سے یہ روضہ توڑ دینے والی چیزوں میں ہی اس کا شمار ہوتا ہے تو ایک طریقہ ہوا کھانا پینا دوسرا طریقہ ہے ناک سے اگر کوئی آدمی اتنی بڑی مہدار میں کوئی چیز ڈالتا ہے کہ وہ حلق پار ہو کے پھر جاتا ہے تو ایک آدمی کہے گا نے بھے میں تو ناک میں ڈالا میرا مقصد تو جو ہے کھانا پینا نہیں تھا ہم کہیں گے ناک سے آپ نے ڈالا ہے لیکن گیا کا آخری میں حلق سے گیا نہ اور ایک بہت بڑی مہدار پار ہو گئی تو پھر یہ بھی روضہ توڑ دینے والی چیز میں تیسرا ہے کھانے پینے کے معنی میں مطلب ایک آدمی طاقت کا انجیکشن لیتا ہے گلوکوس یا طاقت کا کوئی ایسا انجیکشن لیتا ہے جس سے کہ اس کی طاقت واپس آ جاتی ہے تو کھانے پینے سے کیا مقصد حاصل ہوتا ہے طاقت ہی ہے نا تو چونکہ کھانے پینے کا ایک مقصد ہے اور نہیں کھانے پینے کے ویسے آدمی کوئی خاص خسم کا روضے کی قیفت جو فیل ہوتی ہے نا تو اس نے میرے لئے کھانا چھوڑ دیا اس نے میرے لئے شہوت چھوڑ دی کھانے پینے کے ویسے جو طاقت ہوتی ہے طاقت آپ دوسری شکل میں لارہے تو یہ ہلا بازی بھی شریعت میں ہلا بازی جائز نہیں ہے کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں میں تو نہیں کھا رہا ہوں لیکن کھانے پینے کے جو طاقت ہوتی ہے وہ انجیکشن کے ذریعے سے یا کسی اور شکل سے مقوی میں علاج والے انجیکشن کے بات نہیں کر رہا ہوں یعنی کہ انجیکشن میں بھی الگ الگ ہوتے ہیں پتھاؤں عزلات مسلس یا اسی طریقے سے چمڑے کے نیچے انجیکشن دیا جاتا ہے انجیکشن کی بھی الگ الگ خسمیں ہوتی ہیں میں علاج والے انجیکشن کے بات نہیں کر رہا میں طاقت والے انجیکشن کے بات نہیں کر رہا تو یہ بھی کھانے پینے کے ہم مقام ہو گیا اور ہلا بازی کی ویسے یہ بات غلط ہے کیونکہ اسلام میں ہلا بازی جائز نہیں ہلا بازی کا مطلب یہ ہے کہ چال بازی چال بازی کر رہے ہیں اور کوئی چیز کو پھرانی کوئش کر رہے ہیں یا جیسا ہم کہتے ہیں عام لفظوں میں سیدھی سیدھی بات کو ہشاری کرنی کوئش کر رہے ہیں یعنی کہ ہلا بازی تہائل جیسا کہ بریسرائیل کے لوگوں سے کہا گیا کہ تم مشلیوں کا شکار مت کرو ہفتے کے دن تو انہوں نے دیکھا کہ ہفتے کے دن ہی زیادہ مشلی آ رہی ہیں تو جمعہ کے دن انہوں نے گڑے بنائے اور اس طریقے سے پانی کو بہانی کوئش کی کہ جب مشلیاں اوپر آئیں گی تو کچھ تو پانی پر ذرا کیا پڑے گا بار پڑے گا تو رتیجے میں مشلیاں بہتے ہوئے گڑے میں آ کر گر جائیں گی تو اتوار کو آ کر کھا لیں گے تو یہ ہلا بازی ہوئی نا پھر کہیں گے ہفتے کو مشلیاں کھا پکڑ رہے ہیں ایسے ہی بولے گا ایک آدمی لیکن پلاننگ پوری کر رہے ہیں کہ مقصد حاصل ہو جائے تو اسی طریقے سے یہاں پر ایک آدمی کہے میں کھا کھا رہا ہوں میں کھا پی رہا ہوں لیکن مقصد تو حاصل ہو رہا پلاننگ تو آپ کی ہو رہی ہے تو لہذا یہ چیز صحیح نہیں ہے اس کو یہ مزاج اچھی بات نہیں ہے یہ مزاج انسان کو شریف سے بغاؤ سکاتا ہے تو لہذا احتیاط کرتا ہے اب علاج کے لئے ہو تو کوئی بات نہیں ہے نیت آپ کی یہاں پر صاف ہے لیکن طاقت والی چیز ہو اگر آپ کو لینا ہی پڑتا ہے آپ کہتے ہیں تو کیا میں پھر آدمی کو مرتا چھوڑ دینا چاہیے کہا طاقت والا آدمی انجیکشن نہ لے تو ہم کہیں گے بھے لے لے لیکن بعد میں خضا دے لے مسئلہ کیا ہے اس میں پرابلم کی بات کیا ہے آپ کو ظلم کہا کیا جا رہا ہے ہاں اچھا بعد میں رکھنے کی جات ہے تب تو کئی بات یعنی کہ ایسا تو نہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ نے روضہ شروع کر دیا تب کنٹینو کرنے ہی کرنا یہ تو آپ کی غلط فہمی ہے کہ ایک مرتا روضہ شروع ہو جائے تو توڑا نہیں جا سکتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سمجھانے کے لئے پہلا آسمان کے طرح اشارہ کرتے ہیں آپ نے سفر میں روضہ بھی توڑا ہے یعنی روضہ توڑنا بھی سننا تھے کوئی بری بات نہیں بیمار آپ فیل کرتے ہیں تو روضہ توڑیے ہیلا بادی کرنے کے بجے بہتر روضہ توڑ دیجئے ہونسلی بعد میں اس کی خضا دے دیجئے بعد میں خضا کی طاقت نہیں رہی زندگی میں اگر آپ کو بعد اور بیماری بڑھتے گئی تو پھر ایک مسلم کھانا کھلا دیجئے اس مسئلے کا بھی حل ہے الحمدللہ تو داخل ہونے والی چیزوں میں کھانا پینا ہے ناک سے داخل کرنا ہے شکل بدل رہی ہے لیکن انڈ میں کھانا پینا ہے تیس طرح ہے کہ شکل ٹوٹلی بدل رہی ہے لیکن کھانے پینے کا مقصد حاصل ہو رہا ہے وہ ہے انجیکشن چوتھا ہے کہ جسم کا پورا خون چینج کر کے نیا خون لانا اس کا مقصد بھی کیا ہوتا ہے اس کا مقصد بھی ہوتا ہے طاقت حاصل کرنا ظاہر بات ہے طاقت حاصل کرنے کی یہ اگر شکل ہے کہ آدمی کو پورا خون جا کے واپس آ رہا ہو تو اس میں سے بھی بعض علماء اکرام نے کہا کہ اس کے اندر بھی طاقت حاصل کرنے کے شکل پائی جاری ہے لہٰذا اس سے بھی روضہ توٹ جاتا ہے کھانے پینے ہی کے قائم مقام ہوتا ہے چار چیزیں داخل ہونے سے روضہ توٹ جاتی کھانا پینا عادت کے مقام آتے ہیں نیکھون سے کھاتے لیکن اگر کوئی ناک سے کھاتا ہے تب بھی حلق پار کر جاتا ہے تب بھی تیسرا طاقت پیدا کرنے والے انجیکشن اس سے بھی روضہ توٹ جاتا ہے کیونکہ یہ ہلا بازی میں آتا ہے اور چوتھا یہ ہے کہ خون پورا نکال کے پھر ایک نیا خون ڈال دینے سے طاقت چکے بحال ہو جاتی ہے تو یہ بھی طاقت میں آتا ہے بعض علماء اکرام نے کہا یہ بھی روضہ توڑ دینے والی شکر دیکھیں ہر مسئلے میں کچھ نہ کچھ الگ رائے ہو سکتی ہے میں یہ بات واضح الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اس رائے پر رہیے دلائل کی بنیاد پر جس پر آپ کا دل مطمئن ہوتا ہے اشتیادی مسئلے ہیں یہ کوئی عقیدے کے کفر اور ایمان والے مسئلے نہیں ہیں دلائل کی بنیاد پر جو آپ کا علم جس پر خواہشات کی بنیاد پر نہیں اندھاپن کی وجہ سے نہیں بلائنڈ فالوئنگ کی وجہ سے نہیں بلکہ دلائل کی بنیاد پر اگر آپ کی استطاعت میں یہاں تک پہنچا ہے تو اسی پر عمل کیلئے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ماف کرے گا اللہ ہمارے کمیوں کو نظرانداز کرے گا انشاءاللہ اللہ ہماری کمیوں کو ماف فرمائے چار چیزیں میں نے آپ کو ایکسپلین کر دی چھے چیزیں خارج ہوتی ہیں جسم سے اور روضہ توٹ جاتا ہے خواتین کے لئے اس میں دو ہیں اگر پیریٹ کا خون جاری ہوتا ہے تو روضہ توٹ جاتا ہے اگر روضے کے حالت میں بھی پیریٹ جانا شروع ہو جائے تو روضہ ڈسکنٹینو کر سکتی ہے خاتم اور اسی طریقے سے بچہ پیدا ہوا نفاس کا خون جاری ہے روضہ ان پر فرض ہے ہی نہیں بلکہ ان کے لئے اس حالت میں روضہ رکنا بھی جائز نہیں ہے ان کے لئے تو یہ دو ہوئے تیسرا یہ ہے شوہر بیوی اس دوائے تعلقات قائم کر لیتے ہیں جمع کر لیتے ہیں روضہ توٹ جاتا ہے اس کو کفار مغلدہ دو مہنے کے مسلسل روضے رکنا اور ساٹھ مسکنوں کو کھانا کھلانا اس کو کہتے ہیں کفار مغلدہ اس کے ڈیٹل صحیح مخاری کے اندر ہیں تو یہ جو اس کو کفار مغلدہ کہتے ہیں کہ آدمی روضے کے حالت میں اپنی بیوی سے ہمبستری کرتا ہے جمع کرتا ہے تو اس سے بھی روضہ توٹ جاتا ہے کہ روضہ توٹ جاتا ہے بعد نے کہا روضہ نہیں توٹتا ہے یہ الگ ٹاپک ہے لیکن روضے کے حالت میں ایک آدمی اپنے شہوت پر اگر کنٹرول نہیں کرے گا تو گناہ تو ہے نا گناہ تو اپنی جگہ پر ہے روضہ توٹتا نہیں توٹتا ایک الگ ٹاپک ہے لیکن ایک آدمی کو چاہیے کہ ایسا کام وہ کیوں کر رہا ہے جس کی وہ ناپسند کیا گیا علماء کے بہت بڑی تعداد نے ناجائز خراج ہے اگرچہ کہ کچھ نے اجازت دی بھی ہوگی لیکن روضے کے حالت میں وہ آدمی شہوت پر خابو نہیں پاسکا ہے تو اس وجہ سے اس کو احتیاط کرنا چاہیے اپنے روضوں کا احتیاط کرنا چاہیے روضے اس کو خبر میں اس وقت پر بچانے والے ہیں جبکہ کوئی بچانے والا آنے والا نہیں ہے روضے کے حالت میں جو نمازیں آپ پڑھتے ہیں پھر اس کا ایک پاورہ لگے ذکر و آسکار اس کا پاورہ لگے یہ سو بی باتیں آپ کیسے چھوڑ سکتے ہیں خواہشات کے سامنے کیسے ڈھیر ہو سکتے ہیں پہ چوتھا پوئٹ ہے پانچوہ پوئٹ یہ ہے کہ اگر آدمی جان بھوچ کر خائی نکالتا ہے انجانے میں کھانا آکے چلا جا تو اس کے کنٹرول میں نہیں ہے تو ماف ہے کھانا آگیا ہے تھوک سکتا ہے تھوک دے پھر جان بھوچ کے آپ داخل نہ کریں جیسے آپ جان بھوچ کے داخل کریں گے پھر کھانے میں آ جائے گا وہ آرہا اور خود ہی چلا جا رہا ہے تو نہ آنا آپ کے کنٹرول میں نہ نہ جانا آپ کے کنٹرول میں تو وہ ماف ہے جو چیز آپ کے قابو میں نہیں ہے فتق اللہ مستطع تم لیکن اگر ایک آدمی جان بھوچ کے خائے کرتا ہے اور بڑے ارادے کر کر کے خائے کرتا ہے تو اس کا روضہ توڑ گیا تو کیا ارادہ کر کے خائے نہیں کرنا چاہیے اگر آپ اس کو بیچے نہیں ہو رہی ہے تکلیف ہو رہے وہ جان بھوچ کے کر لیتا ہے تو بعد میں خدا دے لیے یہ مطلب ہے اس کو یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ کنٹرول کرے یہاں تک کہ وہ آدمی بے ہوش ہو کے گر جائے نہیں اگر مشکل ہو رہی ہے اور خائے نکالنے کے ویسے اس کو سکون مل سکتا ہے تو نکال لے لیکن بعد میں اس کی خدا دے لیے یہ مطلب ہے لیکن جان بھوچ کے آدمی کھلوار تو نہیں کرے گا کھلوار کرے گا تو پھر وہ جائز نہیں ہے چھٹوہ یہ ہے کہ ہجامہ کروانا جسم سے خون نکلوانا اگر مان لیجئے کبھی ہوتا ہے ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ کا خون معاینے کے لیے لینا ہے جائز کوئی بات نہیں زیادہ مغدار میں لینا ہے بوٹل لینا ہے شہر بن مغدر رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ اگر زیادہ مغدار میں ہو تو اس کام کو افطار تک تلا دیا جائے تاکہ آپ اختلاف سے باہر نکل جائے کیونکہ جن کے پاس ہجامہ ہجامہ یعنی کپنگ خون نکال کر بیماری کا علاج کرنے کا ایک طریقہ تو اس کو کہتے ہیں کپنگ کرانا ہجامہ کرانا تو بعض لوگ پاس ہجامے کے وقت روضہ ٹوٹتا ہے بعض کے پاس ہجامے کے وقت روضہ نہیں ٹوٹتا اسی کی بنیاد پر یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ اگر جسم کا خون بدلائے جاتا ہے یا بڑی مغدار میں کے اندر واضح قول سے پتا کر رہا ہے کہ ان سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہد میں آپ لوگ ہجامہ سے روضہ ٹوٹ جاتا تھا یا نہیں ٹوٹتا تھا تو انہی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہجامہ کرواتے تھے اور روضہ نہیں ٹوٹتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ بات قیئے ہو چکی تھی اس طائب کے الفاظ ہمیں صحیح بخاری کے اندر ملتے ہیں جس سے علماء اکرام نے اندر لگایا کہ یہ بات کی بات ہے اور شروع میں جو روضہ ٹوٹ جاتا تھا والی بات پہلے کی ہے لیکن انہی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا کہ روضہ نہیں ٹوٹنا ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہم نے ایسے ہی سیکھا ہے تو یہ چیز متاخر معلوم ہو رہی ہے بہرحال یہ چھے چیزیں میں پھر آپ کو دھورا ہوں گا چار چیزیں داخل کرنے سے روضہ ٹوٹتا ہے چھے چیزیں خارج ہونے سے روضہ ٹوٹ جاتا ہے داخل کرنے میں آدمی مو سے کھانا پینا ہو یا اس کے کھانے کے خائم مقام جو بھی چیزیں موہ میں داخل کرے لکویڈ ہو چگریٹ ہو گھٹکا ہو پان ہو شربت ہو دودھ ہو لسی ہو کوئی بھی چیز کھانے پینے کی یہاں تک کہ آپ انڈوسکوپی کرتے ہیں ٹھیک ہے ایک ویر ہوتا ہے ویر کو چھوٹا سا کیامرہ لگتا ہے اور اس کو موہ میں ڈالا جاتا ہے دیکھتے ہیں کہ پیٹ میں جو بیماریاں ہے کیا کیا ہے وہ پورا کیامرے سے کیپچر کرتا ہے بعض اوقات کوئی چیز کٹ بھی کرتے ہیں تو اب وہ جو پائم ڈالا گیا انڈوسکوپی کے ذریعے سے تو کیا روضہ ٹوٹ جاتا ہے تو یہ چیز اندر گئی اور باہر آئی اور وہاں جا کر کچھ اگر کارڈ بھی دیا گیا ہو تو جیسے کہ جسم کی صلاح ہوتی ہے ویسا جسم کی صلاح ہوئی کھانے پینے میں لیکن ویر تو کھانے رہا ہے ہاں لیکن اگر وہ داخل کرتے وقت پر اگر اس ویر کو کچھ لیکویڈ لگایا گیا تاکہ وہ آسانی سے جائے تو وہ لیکویڈ کی وجہ سے کیونکہ لیکویڈ کا اپنا ایک اثر ہے کھانے پینے کے کچھ اس کے ذریعے معنویت پائی جاتی ہے اس کی وجہ سے روزہ چھٹے گا لیکن اگر مغیر لیکویڈ کے کوئی ویر دالا جاتا ہے اور وہ آپس آ جاتا ہے تو اس کی مثالیں سانس کی جب سانس لیتے ہیں تو سانس آپ کی ہوا اندر جاتی ہے اور وہ آپس آتی ہے لیکن سانس لینے سے روزہ ٹوٹتا ہے کیا نہیں ٹوٹتا ہے تو ایسا ویر جاتا ہے اور وہاں پر آتا ہے تو لہٰذا روزہ آپ کا نہیں ٹوٹتا ہے اب ایک آدمی یہ کہے گا ٹھیک ہے اگر میں اپنے زبان کے نیچے ایک ڈسک رکھتا ہوں تو خالی وہاں پر رکھنے سے روزہ ٹوٹتا ہے تو ہم کہیں گے روزہ حلق سے شروع ہوتا ہے لیکن وہ ڈسک کو چوسنے سے کچھ مزہ آتا ہے اور وہ مزہ پار ہوتا ہے تو تب پھر جائز نہیں ہے یا اگر وہ مقوی انجیکشن کے قائم مقام میں ہے کہ رگوں سے جا کر کچھ اثر ہو رہا ہو تب بھی جائز نہیں لے کہ علاج ہو تو پھر علاج والا انجیکشن میں روزہ نہیں ٹوٹتا ہے دیکھا آپ نے کتنی باری کی ایک آدمی اگر استما کا پیشنٹ ہو کچھ اگر وہ انہیل کرتا ہے خالی بس ویپور پ پانی کچھ بھی نہیں ہے اب وہ کوئی چیز پریس کرتا ہے جیسے پریس کیا کوئی چیز جا کر جیسے کہتے ہیں بخارات کی شکل میں اس کے موں میں جا کر بڑی پنخدار میں لگتی ہے اور اس کا مو کھل جاتا ہے اور اس کی ساس لینے کی طبیعت آسان ہو جاتی ہے اب سوال یہ ہے کہ کیا وہ اس سے روزہ توٹا نہیں توڑا اب سے پہلے تو یہ ہے کہ زیادہ مزہ والا بہت زیادہ طاقتور مزہ ہے اور وہ مزہ پار کر رہا ہے گلے کے تو دائر بات اس سے روزہ توٹا یہ جو دراصل ایک پف لیتا ہے ایک آدمی اس کے اندر جو ویپور اپ ہو کر پھیل جاتا ہے آخری میں ممکن ہے کہ وہ زیرو پوائنٹ کے لیول کا کوئی خطرہ مان لیجئے کہ اگر بند بھی گیا تب بھی کوئی پرابلم نہیں مضمضہ پر قیاس کرتے ہوئے اسی طرح ناک میں بات انہیل کرتے زینڈمام لگاتے ہیں کوئی خشبو سنگتے ہیں تب تو کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن وہ اگر ایسا اثر انداز ہو کہ جس کی وجہ سے اثر ہیاتھکارہ تب بھی نہیں ہے کیونکہ سعی بخاری کے اندر وہ روایتیں ملتی ہیں کہ اگر کوئی مسالے دار جگہ سے گزر رہا اور مسالے کا اثر جا کر اس کے حلق میں لگ رہا ہو فیل بھی ہو رہا ہے تب بھی روضہ نہیں توٹتا کہ سونگنے سے روضہ نہیں توٹتا عیتر کے خشبو سے روضہ نہیں توٹتا سعی بخاری میں کتاب السلام کے اندر چالیس احادث کے پاتھ کئی اخوال جمع کیے ہیں کہ کس سے روضہ نہیں توٹتا تو اس میں عیتر کے خشبو ہے مسالوں کے خشبن سے روضہ نہیں توٹتا ہے لیکن اگر وہ خطرہ دار رہا ہے خطرے خطرے میں فرق ہوتا ہے ایک ہوتا ہے کہ ویپور اپ ٹائپ کا انہیل کرتا ہے انہیل کرنے کے لئے سے کوئی جرم یا کوئی ایسی خطرناک چیز جو حلق میں اثر پیدا کرتی ہے اس میں دو ٹائپ کا ہے ایک ہے کہ زیرو پوائنٹ فائی لیول کے خطرے سے بہت بڑی مقدار ہو تب تب روضہ توٹ جاتا ہے یہ نہیں کہا جائے کہ ناک سے جا رہا ہے اب اگر آنک میں کوئی آدمی خطرہ ڈال رہا ہے ایک خطرہ ڈالے گا اب یہ نسوں میں سے ہوتے 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 ہو سکتا حلق میں کچھ کڑوہ ہٹ ہوگی کان میں ڈالنے سے بھی حلق میں کچھ کڑوہ ہٹ ہوتی ہے لیکن نسوں میں سے آنے کا چانس ہے کیونکہ یہاں سے ناک کے لئے نسوں میں آتے ہوئے اثر تو آ سکتا ہے اور کان سے جس کا پردہ پھٹا ہوا نہ ہو تو یہاں سے حلق میں آنے کوئی چانس نہیں ہے لیکن اگر پردہ پھٹا ہوا ہو تو کان سے بھی حلق تک آنے کا چانس ہے تو اگر کسی نے خطرہ ڈالا بڑی مقدار میں جو 0.5 سے بھی زیادہ ہو یعنی باری جو نگلیجیب الخطرے ہیں اس سے بھی بڑی مقدار میں اگر آ جاتے ہیں آنک سے ہوتے ہوئے آنک سے آنے کا چانس کم ہے لیکن کان اگر پھٹا ہوا ہے تو یہاں سے آنے کا چانس بہت زیادہ ہوتا ہے تو ایسے نگلیجیب الخطرے چھنتے ہوئے رگوں سے ہوتے ہوئے اگر آئیں گے بھی تو تھوڑا سا فیل تو ہوتا ہے لیکن اس سے روضہ نہیں ٹوٹتا ہے بعض لوگ کہتے ہیں بھئی ٹھیک ہے آنک کا جو خطرہ ہے احتیاطا آپ اس کو آوائٹ کریں یہ بات سوال میں آتی ہے کان کے حد تک اگر پردہ پھٹا ہوا نہ ہو تو کان سے آنے کا چانس ہی نہیں ہے پردہ اگر پھٹا ہوا تو آنے کا چانس ہوتا ہے لیکن اگر کوئی اس میں بھی احتیاط کرتا ہے چلو میں افتار قید کر لیتا ہوں تو بہت اچھی بات ہے آنک میں بھی اگر آدمی احتیاط کرتا ہے تو اچھی بات ہے چونکہ اس میں ذرا سا شک والی گنجائش تھوڑی ہوت رہتی ہے ناک میں بھی ایک آدمی جو کچھ بھی دوائی لے رہا ہے یہ سب احتیاط کے باب میں اگر کوئی آدمی ان سب چیزوں کا خیال رکھ رہا تو سب سے اچھی بات ہی تو میں آپ کے سامنے اقوال رکھ رہا ہوں کوئی چیز آپ پر میں تھوپ نہیں سکتا کوئی چیز لازگو نہیں کر سکتا واجب نہیں کر سکتا شریعت کے مسائل سمجھنے کے ہم کوشش کر رہے ہیں بعد مسئلوں میں ایک قول دو قول تین قول ہوتا ہے تو آپ بولیں گے مولانا تو کنفیوز کر جائے میں کنفیوز نہیں کر رہا آپ کو ایک یا دو تین قول آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں آپ کی جو سمجھ ہے آپ کی جو تحقیق ہے جتنی آپ کی رسائے اس کی بنیاد پر آپ اس میں سے کوئی ایک فیصلے پر پہنچ جاتے ہیں تو کوئی گناہ والی بات نہیں ہے اور دوسرے آدمی کو برا مسجھ سمجھے اگر آپ کسی ایک چیز کو فیصلے پر لے کر آپ راضی ہوتے ہیں کیونکہ اس کے پاس بھی کچھ دلائل ہیں ان کے پاس بھی علماء اکرام کے ایک ٹیم ہیں تو اجتہادی مسئلوں میں اپنے آپ کو جنت اور دوسروں کو مسائل بتانے کا مقصد یہ ہے تو انشاءاللہ اور بھی ہم ڈیٹیل میں ان مسائل کے بارے میں اگلے اپیسوڈ میں جاننے کے ہم کوشش کریں گے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو دین میں گہرائی کے ساتھ فہم عطا فرمائے آمین وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ